ہر شہر کے پاس یہ ویڈر نہیں ہوتا دبئی دیکھ لیں آپ اس کے پاس سب کچھ ہے آرکیٹیکچر اس کے پاس سب کچھ ہے موڈرن سیٹی ہے لیکن اس کے پاس یہ ویڈر نہیں ہے یہ نیچر نہیں ہے یہ پہاڑ نہیں ہے جو سائیڈوں پہ ہیں یہ درخت نہیں ہے سب کچھ آرٹیفیشل ہے وہاں پہ اچھا جی ہوئی ہوئے یہاں اس کا وزن بلے 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 اس کی پرائس ہے پچ پر سوچ بیٹ بہت جیڈا ہے اس کا یہ نیچرین ٹائپ کا بنایا ہوئے انہوں نے مطلب کہ بہت پرانا ہر چیز یہاں پہ یونیک یونیک سی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے بھائی کہہ دے تھوڑا سا ویڈ کر لیں ہواہ نکلتی ہے کہ نہیں کنفرم ہو جائے کہ پینچر ہے صرف ہواہ نکلی ہے لیکن یہ بڑی مسئیبت ہے اب بھی بارش ہو رہی ہے سانس پھول بھی میری وہاں سے لیکھ آیا ہوں بھائی اسلام علیکم بھی برز بیٹ بھائی کنیو بھی لوگ میں شام کے چھے بجنے والے ہیں اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو آج اسلام آباد کی نائٹ لائف دکھاؤں گا ابھی چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں یہاں ایک ایک ویلیج ہے یہاں پہ نا پاسی اور منار ایسرانڈ بھی ہے کئی ٹریکس ہیں یہاں پہ لیکن وہ کوشش کریں گے جتنی بھی کور ہو جائے آج بس موسم چھیک رہے ہیں موسم ناخراب ہو جائے آئیں پھر چلتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں یہاں پہ سیڈپور ویلیج ہے یہاں سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر دور ہے جتنا بھی ہم گھوم سکے رات کو سب کچھ کور کریں گے وہ دیکھے بور لگا ہوا ہے ویلکم ٹو اسلام آباد اچھا ہر شہر کی نا ایک وائب ہوتی ہے اس شہر کی نا ایک الگ وائب ہے لیول ہے یعنی کہ زبردست اس کا ویدر ہے تمپریچر اس لوگ کے تیس تمپریچر ہے تھلکے لکے تھنڈ بھی لگ رہی ہے بہت خوبصور شہر ہے بہت خوبصور شہر ہے اچھا دنیا میں بہت ایسی مورن سٹیز ہیں جن کے پاس یہ ویدر نہیں ہیں ویسے وہ مورن ہے جدید ہے وہ لیکن یہ ویدر نہیں ان کے پاس دیکھیں ہمارے پاس یہ ویدر بھی ہے اور اس کا آرکی ٹیکچر بھی بہت پیار ہے سارا پری پلین شہر ہے یہ بہت خوبصور شہر ہے یہ دیکھیں ذرا سامنے پہاڑیاں چیک کریں آپ واؤ تھنڈا تھنڈا موسم اور تھنڈی تھنڈی ہوایں نیٹنس دیکھیں کتنا نیٹ آئیے یہاں پہ آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی کہیں بھی سڑکیں صاف ہیں علودگی نہیں ہے یہاں پہ تمپریچر اچھا ہے شہر کا بہت سی چیزیں ہیں جس لحاظ ہے اس لئے یہ کہتے ہیں نا دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین کیپیٹل ہے یہ لنڈن کے بعد کسی کا نام آتا ہے ہر شہر کے پاس یہ ویدر نہیں ہوتا دبئی دیکھ لیں آپ اس کے پاس سب کچھ ہے آرکی ٹیکچر اس کے پاس سب کچھ ہے موڈرل سٹی ہے لیکن اس کے پاس یہ ویدر نہیں ہے یہ نیچر نہیں ہے یہ پہاڑ نہیں ہے جو سائیڈوں پہ ہے یہ درخت نہیں ہے سب کچھ آرٹیفیشل ہے وہاں پہ اس لئے یہ ود ہے اس کو کہیں ود کہتے ہیں شہر کو تو یہاں پہ رائیڈ کرنے کا بھی اپنی مزہ ہے کھلی کھلی سڑکیں ربردست کوئی اتنا راشہ نہیں ہے رش ہو بھی تو ٹریفک جام نہیں ہوتی وہ سامنے دیکھیں مونیمنٹ اسلام آباد آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں پتا نہیں مجھے کیمرہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ نہیں ہمارا سفر رہ گیا یہاں سے ساڑھے سات کلومیٹر ہم پہنچنے والے ہیں ایک کلومیٹر رہ گیا یہاں سے پتا نہیں لگیا اچھا بیسے راستے میں جتنا بھی سفر کیا ہم نے صرف ایک جمپ لگا تھا وہ بھی ٹویا تھا بس اور یہ دوسرا یہ ہے سڑک تقریباً ساری ہی ٹھیک تھی جہلم سے آگے تھوڑی سی خراب تھی لیکن باقی تو پیچھے تک تھی نا یہاں پھر گجرا والا سے آگے تھوڑی سی یہ دیکھیں یہ ہے وہ پینڈر جو دکھانے لائے ہیں ہم آپ کو اس کا سٹکٹر دیکھیں آپ سارے پرانے پرانے مکان ہے کافی پرانا گاؤں ہے یہ چلیں یہاں سے یوٹن لیتے ہیں یوٹن لے کے باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے سے وہ سامنے آٹھ کلری ہے آئیں ذرا وہ چک کر کے آتے ہیں آٹھ اینڈ کرافٹ کلری ہے یہ سارا ہینڈ کرافٹ ہے یہ بڑھٹے گا نہیں یہ بڑھٹے گا نہیں یہ بڑھتے گا نہیں یہ کتنے پہارے لگے دیا یہ سارے پرار ہیں آپ اس وقت ہی یہ باہر سے سلا ہے یہ اندر سے سلا ہے دا سلا ہے بھائی جانی سے کیا پرائیس ہے ساڑھے آٹھ زار ساڑھے آٹھ زار بھائی کی میرا اس طرف بھی ہے یہ پرانے زمانے کی چیزیں ہیں بھائی جان بھائی یہ وائن گلاس ہے یہ کیا یہ یہ وائن گلاس ہے یہ وائن گلاس ہے بھائی جان اس کی کیا پرائیس ہے اچھا لکھی ہو یہ اٹھائی سو اٹھائی سو اٹھائی سو اٹھائی سو چھا یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا فنیچر بنا ہوئے یہ بیڈ ہے اور یہ سوفا ہے اس کی کیا پرائیس ہے اس کے نیچے تو نہیں لکھی بیڈ کو نیچے ہو گیا یہ بیڈ ہے یہ سائٹیبل ہے اوپر یہ دیکھیں یہ چھوٹی سائٹیبل ہے اور یہ ساتھ ڈریسنگ ہے یہ بڑی سیٹ ہے سوفے کی اور یہ چھوٹی سیٹ ہے یہ ملائے پاکستان 3500 اس کے علاوہ یہاں پہ ہیڈر لیکھتے ہیں کیا ہے یہ کپڑے بگر ہیں یہاں پہ جتنے بھی ہیں یہ پرس ہے شاید تیرہ سو پچاس کو یہ سارا لکھر کا سمان ہے یہ ایشتری یہ اس کی کیا پرائیس ہے یہ ساڑھے سا سوٹ ہے اچھا یہ ہوئے ہوئے یہ اس کا وزن بلے 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 اس کی پرائیس ہے پچ پرہ سوٹ بیٹ بہت جڑ ہے اس کا بہت آئی کون سویر ہے اس کا بھی کافی بیٹ ہے ٹیٹی ایر ہے اس کی پرائیس ہے اچھا اس کے علاوہ یہ لوٹے ہیں شاید لوٹا کہتے ہیں اس کو یہ پرائیس نہیں کہا اٹھارہ پائیس ہے بلے 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 تو یہ ویورس ساری آرکیلری ہے میں آپ کو وزر کروا رہا ہوں یہ ہی تھا سمان جو میں نے آپ کو وزر کروایا یہاں آئے نیچے چلتے ہیں نیچے بھی دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے ویورس میرے ساتھ اس وقت کاسم بھائی موجود ہیں کاسم بھائی اس گاؤں کے مجھے تھوڑی بہت نہیں ہسٹری بتائیں آپ پانچ سال پرانا گاؤں ہیں یہ سید سلطان نے عباد کیا تھا سید ان کا نام تھا سلطان لکب تھا اس سے پہلے اس کو فتح پور باولی بولتے تھے مرزا فتح بیگ نے عباد کیا تھا اس کو پندرہ سو تیس میں پھر اس کے بعد سید سلطان صاحب آئے ہیں سلطان سارنگ خان کے بیٹے تھے سلطان سارنگ خان کا مزار ہے یہ رواد فورٹ میں وہ گکھڑ فیملی سے کیانی فیملی سے تعلق رکھتے تھے شہر شاہ سوری کے ساتھ ان کی کافی جنگیں بھی ہوئی ہیں تو وہ پھر یہاں ان کے بیٹا پنڈی میں تھا وہ یہاں عباد ہوا ہے تو ایک خانپور میں عباد ہوا ہے جو کہ حریپور کے پاس ہی ہے تو جو خانپور ہے ادھر اس کا نام اس کے وجہ سے خانپور پڑھ گئے اور ادھر سید سلطان کی وجہ سے سید پڑھ گئے سید اس کا نام تھا جو بندہ یہاں کا رولر تھا اور سلطان اس کا لکب تھا مغل باچھاؤں کی طرف سے ملا تھا اور یہ جہاں اپنے گھڑی پار کی مسلمانوں کی مسجد وہ سامنے یہ دو سو سال سے زیادہ پرانے ہیں دو سو سال یہ مندر تھا یہ ساؤتھ انڈین تامل ٹیمپل ہے یہ گردوارہ تھا یہ درم شاہلہ تھی پھر بعد میں سکول بنے یہ گردوارہ تھا اور یہ کیا بھئی یہ درم شاہلہ تھی مسافر خانہ سرائے آسٹرل کمیونٹی سنٹر اچھا مسافرہ پھوٹی سیمن کے بعد یہ سکول بن گیا تھا میرے دادا والے درمیس سکول میں پڑھے ہیں میں اٹھنگ میں نے یہی سے پاس کی ہے دوزار پانچ تک یہ سکول رہ بھی بندہ سے ہی پڑھوئے ہیں صحیح یہ درخت خالی ایڈیٹس ہو سائل کر رہے ہیں نیچے سے لائٹ مارے ہیں لائٹ اپر پر چاہی نیچے سے وہ ہے یہ ارپاہ ہے ہاں یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے ہم؟ یہ دنیا ہے أبنید ١٤٠٠ ماں انسان نے اس نے مجھے ابن آخر باشا کا جوارہا ہے صحیح یہ تاہر ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اس نے اس طرح وہ مجھے وہ میرے اچھا اچھا صحیح یہاں پہ شیلپ لگی گی تھی یہ آٹھ فٹ بائر آئی گی تھی یہاں پہ بائر آئی گی تھی پھر انیس سو ساٹھ میں بیانا یہ ستر میں جب فورٹی سیون میں تو ہندو چلے گیا سے فورٹی سیون کے بعد انیس سو ساٹھ میں جب بیو خان نے کپیٹل کو موک کیا کراچی سے ہاں پہ پہ پانی زورت پڑی گی تو یہ پانی کینلائز کیا کہ بیلڈنگ اس کے اوپر لینٹر کیا اور مسجد کی بائر شیل پڑی گی وہاں پانی پلاپر صاف ہوتا ہے کلورنائز ہوتا ہے اور وہ پانی ابھی ایف سیون کو سپلائی ہو رہا ہے صحیح یہ جب بینڈو یہاں سے گئے ہیں تو یہ ادھر دیوار ہوتی تھی وہ سامنے وہ سامنے نظر آئی وہ دیوار تھی یہ اس میں سکیچز بنے ہوئے تھے انو مان کے اور آتھی وہ پانی پھینک رہا سارا یہ بیچ میں وہ ختم ہو گئے صحیح پھر فیٹی تری میں یہ محکم تعلیم کے پاس یہ بیلڈنگ آگئی تھی اچھا اچھا صحیح اچھا یہ تک جب تبائی پر آ رہا ہے بھئی یہ سامنے یہ دو کمرے لالا امراج سوری براتا بھگت تمیت چاند سوری واللالا شدیال سوری سیعتبر رام کونڈ والے نے بنوائی نینٹی نینٹیز میں صحیح رام کونڈ یہ رام یہاں پہ آیا تھا رام مندر بھی بولتے اس کو رام یہاں پہ آیا تھا اس نے تپسیہ کی تھی صحیح عبادت کی تھی اور پانی بھی آتا ہے یہاں سے رام مندر بھی اس کو بولتے اس کے اوپر جو سائن بنا ہوئے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں سائن ہاں جی یہ سکورپین کا جو سائن بنا ہے یہ اوم کا مندر ہے اچھا نام نیچے لکھوانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ان کا جو گروڑک حاکمہ مل جائے صحیح اچھا یہ کا لکھا بھئی گرو مخی گرو مخی صحیح صحیح یہ بھی نام لکھوانے بھائی یہ رویجنل ہے سارا کس ہاں یہاں پہ کپون تھا کپون تلاک کو مولتے ہیں صحیح یہ وینڈلیشن روشنی کے لئے اول چھوڑے ہیں یہ جراغ ہوئے رہا جلاتے تھے اور یہ سکھوں کے دوارا تھا پہ پہ باؤ میں بوسرا پہ بن گیا تھا اچھا اچھا صحیح اچھا وہ سامنے ہار ہے بھائی وہ بند ہے وہ بند ہے اچھا یہ بھائی نے مقاس بھائی نے اس کی ہسٹری بتائی تھوڑی بہت بلکہ ساری بتا دی یہ رہ گیا تھا بھائی کہہ رہے یہ حال بند ہے اچھا اس کے علاوہ یہ دیکھیں سارا ہاتھ کا کام ہوا ہے یہ مسافر کھانا کہہ رہے ہیں بھائی ڈھا کھانا کہہ خوبصوچوں آپ کو جہتے ہیں تیسے ڈھا کھانا کہہ وہ چک پہ دی پھائیا ابھی ہے بھائی پچائک نہ تک ہے اس نے بھائی نیلا کیا ہے اسے کو بھائی خوبصوچ v med اور یہ سارے دی خوبصوچوںک رہے ہیں انہیں دن میں جانتے ہیں ٹھیک انہیں ڈھیک ہیں یہ ٹھیک ہے جتنی بھی حیثیت ہے وہ کاس بھائی نے آپ کو بتا دی ہے بہت ہی پیاری سیٹنگ ہے یہ آگئے اٹھا یہ دیکھیں آپ پوٹوز چیک کریں یہ سامنے پیچھے مہنڈی کا فرنکشن ہے یہ سارا مہنڈی کا فرنکشن ہے مہنڈی کے لکھا ہوگا ہے یہ سارا بوفے لگا ہوگا ہے وہ سامنے سٹیڈ ہے اور وہ کیا ہے دہ ہاؤس پوٹس وہ اوپر دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے تو یہ نا ٹری ڈشٹر ٹائپ کا بنایا ہوئے انہوں نے مطلب کہ بہت پرانا ہر چیز یہاں پہ یونیک یونیک سی ہے لیکن بہت خوبصورت ہے یہ سامنے دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ نیچے ساری سٹیڈنگ کی ہوئی انہوں نے سوپے بجرا لگاتے ہیں کتنا پیارا میوزی کا ہے زبردست ہے اس کا تھیم بہت پیارا ہے اس کی جو لائٹنگ ہے اس کی جو مطلب بہت پیارا ہے اس کا ماحول اتنا پیارا ہے تنی پیاری ہوا چاہلی یہاں پہ اور بہت زبردست ہے ہم اس وقت موجود ہیں ایف ٹائنا مرکز میں ریسٹورانٹ برانڈ جو بڑے بڑے ہیں وہ سارے یہاں پہ ہیں یہ دیکھیں شوارم ہے عربی کانا شوارم ہے کتنی پیاری لوگ ہے اس کی یہ چک کرتے دیکھیں ابھی ابھی بارش ہو گیا ٹھیک ہے بہت زیادہ میں بھی بھی گیا ہوں یہ دیکھیں شڑ سارے بھی گیا ہوں میں سوچ رہا ہوں کیا خان یہ سامنے مندی ہے ایف ٹھیک ہے یہ فیصل آباد میں بھی ابھی اس کی لئے براچ اپنی ہے یہ ہے جی ملنگ جان بنو بی پلاو اینڈ ریسٹورانٹ انس کا ڈسائیڈ کی ہے ہم نے یہاں پہ کھانا 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 یہ ایف ٹھیک ہے اس کا کیا بیٹ ہے نہیں نہیں بیر بزن کتنا اس کا پاؤنس ایف ٹھیک ہے ایف ٹھیک ہے یہ بندو ملاؤ بھی آگیا اور چپلی کباب بھی آگیا ایسے میرا چپلی کباب پھانے کو بہت دلکتا تھا تھوڑا سا سپائسی ہے لیکن وہ ملتا ہمارے پھانے ہمارے پھانے ہمارے پھانے ہمارے پھانے یہ بھی سپائسی ہے کباب 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 کا ٹیسٹ بہت ہے سندے سارتا بہی یہ میں نے لے لیا ہے سویڈ کریم اچھا یہ سام ہے یہ دیکھیں تو یہ سیریل شاربہ ہے یہ میں نے پچھلے سال کھایا تھا تو اب نہیں میں نے ٹرائی کیا بارش جو ہلکی ہلکی ہوئی جا رہی ہے موسم کافی ٹھنڈا ہوا ہے ان جوائے کردیں ہم بھی بائیک یا ٹائر کے کسی نے ہوا نکال دی ہے وہاں سے چلا کر میں دلے کے ہوں یہ یقیناً کسی نے شرارت کی ہے اب یہ نہیں مجھے پتا یہ پنچر ہے کہ ہوا نکلی ہے یہ بھی شوکر ہے کہ پروڑ پم ساتھ ہی تھا اگر یہ پمپ نہ ہوتا آس پاس تو ہم آرے لئے تو مسئلہ بن جانا تھا اتنی جلدی اس کی ہوا نہیں نکلتی نہ یہ پنچر ہوتا ہے بھئی یہ ہوا کے ایشیو ہے نا یہ میرا خیال ہے کسی نے نکال دی ہے بھئی بارش بھی ہو رہی ہے یہ دیکھیں بارش بھی ہو رہی ہے بیگتے ہوئے آئے ہم وہاں سے بجری بلشکاریں آ رہے ہیں اوپر سے تھوٹے بھئی ابھی چیک کرنا پڑے گا یا تھوڑا سا ویٹ کریں ہواں نکلتی کی نہیں چلیں ٹھیک بھئی کہہ دے تھوڑا سا ویٹ کر لیں ہواں نکلتی ہے کی نہیں کنفرم ہو جائے گا پینچر ہے یا صرف ہواں نکلی ہے لیکن یہ بڑی مسئیبت ہے یہ اب بھی بارش ہو رہی ہے سانس پھول بھی میری وہاں سے لیکھا ہوں وہ بھائی تھے لیکن جی کی گی گیارہ بج گئے بہت بارش ہوئی یہاں پہ ایک ٹائر کی ہوا نکل گی اس نے پریشان کیا دوسرا بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی پھر وہ بیڑ کرتے رہے وہاں پمپ پہ کافی ٹائم ہو گیا اب ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تکاور بہت زیادہ ہو گئی ہے صبح کے چھ بجے سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں صبح اٹھ کے پھر آپ کو اگلی ٹریکشن میں دکھانی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ملتے ہیں پینیسٹر ویلوگ میں